سما کو کچھ پولنگ سٹیشن سے جہاں جلد مکمل ہوا پولنگ کا عمل وہاں جہاں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے کیونکہ بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پر چند ہی ووٹ ڈلتے ہیں یا کم تعداد میں ووٹر لسٹیں موجود ہوتی ہیں وہاں جلدی ووٹنگ کا عمل اگر مکمل ہو جائے تو ان کی گنتی بھی ہو جاتی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہوں گے جو آپ کو سما ٹی وی آپ تک لے کر آئے گا کیونکہ حتمی طور پر جو نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جاری کیے جائیں گے ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ مکمل ہوا ابھی ہم پینل سے بات کر رہے تھے گزشتہ چند ہفتوں سے اگر مگر کے ساتھ صورتحال اور معاملات آگے بڑھتے رہے کہ آیا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ایون کی یہاں تک ہم آخری ہفتے میں پہنچ گئے تب بھی معاملات صورتحال اور کچھ ایسی گفتگو جاری رہی پھر خدشات بھی رہے الیکشن ڈے کو لے کر لیکن الحمدللہ خیریت سے آج کا دن اپنے اختتام کی جانب پہنچ گیا ہے پولنگ سٹیشن میں ہمیں کوئی بہت بڑی خبریں کچھ اس طرح کے واقعات تو نہیں ہوئے معمول میں بھی الیکشن ڈے پر اس طرح کی خبریں اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اس وقت ٹی وی سکرین پر آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل براہ راست ہیں یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر ڈبوں کو آپ سے کچھ دیر میں کھولا جائے گا یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جو لوگ پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں یہاں پر ابھی کتارے ہیں لائنوں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر یقینی طور پر ابھی بھی پولنگ کا عمل جاری ہے سما ایکسکلوسیو یہ فٹیج آپ کے سامنے ہے کچھ ہی دیر میں ان ڈبوں کو کھولا جائے گا اور پھر جو ایک طریقہ کار ہے جو وہاں پر اندر ان کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ یہاں بیٹھیں گے پولنگ کاملہ ہوگا پولنگ افسران ہوں گے پریزائیڈنگ افسران ہوں گے ڈبوں کو کھولا جائے گا ان کے سامنے خالی کیا جائے گا اس کے بعد گنتی کی جائے گی علیہدہ علیہدہ نشانوں کے حساب سے اور پھر اعلان ہوگا اس جگہ سے کہ یہاں پر اس ایک پولنگ سٹیشن پر کون آگے اور کون پیچھے ہے سما نیوز کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول ہونا شروع ہو چکے ہیں مگر ہم آپ کو ابھی یہ نتائج نہیں بتا سکتے نہ آپ سے شیئر کیے جا سکتے ہم پر پابندی ہے کچھ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے کہ چھے بجے تک کسی صورت بھی کوئی بھی نتیجہ ٹی وی پر نہیں دیا جا سکتا ہے پولنگ کا وقت بھی پانچ بجے کے بعد نہیں بڑھایا جائے لیکن انصاف کی طرف سے صرف یہ مطالب آیا تھا کہ اس کو بڑھایا جائے خبریں یہ ہیں کہ بہت سے پولنگ سٹیشن کے باہر ابھی بھی لمبی قطارے موجود ہیں مگر جو لوگ پولنگ سٹیشن کی حدود کے اندر ہیں وہ یقینی طور پر اپنا ووٹ آج کاسٹ کر سکیں گے اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے مگر جو لوگ پولنگ سٹیشن کی حدود سے باہر ہیں اب ان کا ووٹ کاسٹ ہونا مشکل ہے بلکہ نام ممکن ہے سما کو کچھ پولنگ سٹیشن سے جہاں جلد مکمل ہوا پولنگ کا عمل وہاں جہاں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے کیونکہ بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پر چند ہی ووٹ ڈلتے ہیں یا کم تعداد میں ووٹسٹیں موجود ہوتی ہیں وہاں جلدی ووٹنگ کا عمل اگر مکمل ہو جائے تو ان کی گنتی بھی ہو جاتی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہوں گے جو آپ کو سما ٹی وی آپ تک لے کر آئے گا کیونکہ حتمی طور پر جو نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے جائیں گے ایک بار پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج صبح آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک جو ووٹنگ کا عمل تھا وہ مکمل ہوا ابھی ہم پینل سے بات کر رہے تھے گزشتہ چند ہفتوں سے اگر مگر کے ساتھ صورتحال اور معاملات آگے بڑھتے رہے کہ آیا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ایون کہ یہاں تک ہم آخری ہفتے میں پہنچ گئے تب بھی معاملات صورتحال اور کچھ ایسی گفتگو جاری رہی پھر خدشات بھی رہے الیکشن ڈے کو لے کر لیکن الحمدللہ خیریت سے آج کا دن اپنے اختتام کی جانب پہنچ گیا ہے پولنگ سٹیشن میں ہمیں کوئی بہت بڑی خبریں کچھ اس طرح کے واقعات تو نہیں ہوئے معمول میں بھی الیکشن ڈے پر اس طرح کی خبریں اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اس وقت ٹی وی سکرینز پر آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل براہ راست ہیں یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر ڈبوں کو آپ سے کچھ دیر میں کھولا جائے گا یہ لائیو مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جو لوگ پولنگ سٹیشن میں موجود ہیں یہاں پر ابھی کتارے ہیں لائنوں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر یقینی طور پر ابھی بھی پولنگ کا عمل جاری ہے سما ایکسکلوسیو یہ فٹیج آپ کے سامنے ہے کچھ ہی دیر میں ان ڈبوں کو کھولا جائے گا اور پھر جو ایک طریقہ کار ہے جو وہاں پر اندر ان کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ یہاں بیٹھیں گے پولنگ کا عملہ ہوگا پولنگ افسران ہوں گے پریزائیڈنگ افسران ہوں گے دبوں کو کھولا جائے گا ان کے سامنے خالی کیا جائے گا اس کے بعد گنتی کی جائے گی علیہدہ علیہدہ نشانوں کے حساب سے اور پھر اعلان ہوگا اس جگہ سے کہ یہاں پر اس ایک پولنگ سٹیشن پر کون آگے اور کون پیچھے ہے سما نیوز کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول ہونا شروع ہو چکے ہیں مگر ہم آپ کو ابھی یہ نتائج نہیں بتا سکتے نہ آپ سے شیئر کیے جا سکتے ہم پر پابندی ہے کچھ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے کہ چھے بجے تک کسی صورت بھی کوئی بھی نتیجہ ٹی وی پر نہیں دیا جا سکتا ہے پولنگ کا وقت بھی پانچ بجے کے بعد نہیں بڑھایا جائے لیکن انصاف کی طرف سے صرف یہ مطالب آیا تھا کہ اس کو بڑھایا جائے خبریں یہ ہیں کہ بہت سے پولنگ سٹیشن کے باہر ابھی بھی لمبی قطارے موجود ہیں مگر جو لوگ پولنگ سٹیشن کی حدود کے اندر ہیں وہ یقینی طور پر اپنا ووٹ آج کاسٹ کر سکیں گے اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے مگر جو لوگ پولنگ سٹیشن کی حدود سے باہر ہیں اب ان کا ووٹ کاسٹ ہونا مشکل ہے بلکہ نام ممکن ہے اچھی بات یہ کہ آج سیاسی جماعتوں کی قیادت کی جانب سے بھی اپنے ووٹ کاسٹ کیے گئے ساتھ ہی اپنے اپنے آرہ کا اظہار بھی کیا گیا